اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے امید آپ خریت سے بھی ہوں گے محفوظ بھی اور خوش بھی ہوں گے مفتی شاہ نواز کے سراولپینی مدرسہ سکینڈل میں آج بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے اور اس پیشرفت کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں ساتھ ساتھ مفتی شاہ نواز صاحب کے کچھ قریبی لوگوں نے میرے ساتھ کونٹیکٹ کیا اور بنیادی طور پر انہوں نے جو میرے گزشتہ ویڈیو تھی اس کے اوپر کچھ اعتراضات اٹھائیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو دنیوز کی سٹوری کا آپ نے ذکر کیا تھا اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ مشورہ کیا ہے اور اس سٹوری کے اندر کچھ ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید میں بیان نہیں کر سکا ان کے مطابق تو وہ بھی آج آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا چیزیں تھیں اور آج مفتی شاہ نواز کی اس میں اہم پیش رفت یہ ہے کہ مفتی شاہ نواز صاحب کا چلان باقاعدہ لیگل برانچ میں بجوا دیا گیا ہے پولیس کی طرف سے یہ بنیادی طور پر ابھی کچیری جو لیگل برانچ ہے وہاں پر یہ چلان بھیجا گیا ہے اور وہاں پر اس کے اوپر کچھ انسپیکشن کی جائے گی اور انسپیکشن کے بعد باقاعدہ اس کو کوٹ میں بھیجا جائے گا اور کوٹ میں جا کر اس کے بعد جراش شروع ہو جائے گی اس کیس کے اوپر میں نے مفتی شاہ نواز صاحب کے جب لوگوں سے پوچھا آکے اب اس کیس میں آگے کیا ہونا ہے اب کون سی اہم پیش رفت ہو نہیں ہے تو انہوں نے مجھے آگاہ کیا کہ ایک تو یہ جائے گا یہ کیس جائے گا جناب علی ابھی لیگل برانچ میں ہے لیگل برانچ سے یہ چلان کے اوپر انسپیکشن ہوگی کہ اس کے کون سے کانونی نکتیں ہیں اور کون سے کانونی نکتیں نہیں ہیں اور اس کے بعد یہ باقاعدہ کوٹ میں جائے گا اور کوٹ میں ٹرائل شروع ہوگا اب یہ ٹرائل بڑا امپورٹن مرحلہ ہے اس سارے کیس کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل ہوگا مفتی شاہ نواز سے مسکان سے مسکان کی جو والدہ ہیں ان سے یہ ٹرائل ہوگا اور اس کے ساتھ جو پولیس والے ان والد تھے ان سب سے ٹرائل ہوگا جس نے سب سے پہلے یہ خبر لیگ کی تھی اس بندے کا ٹرائل ہوگا ساتھ ساتھ پولیس نے جتنی انویسٹیگیشن کی ہے ان ساری چیزوں کا ٹرائل ہوگا مسکان کی جو والد ہیں وہ بھی اس ٹرائل میں شامل کیا جائیں گے اور سب سے تقریباً جتنے بھی لوگ اس کیس میں شامل تھے صحافیوں سے لے کر پولیس سے لے کر اور جو مسکان خود ہیں مدرسے کی جو ٹیچرز حضرات شامل تھے سب لوگ اس ٹرائل کا حصہ ہوں گے سب سے سوالات پوچھے جائیں گے اور سب نے بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے ہوں گے اور اس کے بعد جا کر فیصلہ ہوگا کہ مفتی شاہ نواز صاحب باقاعدہ بری ہوتے ہیں یا بری نہیں ہوتے کی تھی اور اس میں میں نے آپ کو دھنیوز کی سٹوری کوٹ کی تھی جس میں اس بنیاد پر جو ملزم ہیں انہیں مجرم قرار دیا اور پانچ سال کی سزا ہوئی کیونکہ لڑکی نے کہا تھا کہ جناب اس بندے نے میرے ساتھ ریپ کیا ہے تو مفتی شاہ نواز کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ اس ویڈیو کے بعد مشورہ کیا ہے ہم نے ساری ڈیٹیل دیکھی ہیں دھنیوز کی وہ سٹوری پڑھی ہے اور وہ جو پانچ سفات پر وہ اپنی فیصلہ تھا اس فیصلے کو بھی ہم نے کھنگالا ہے تو اس فیصلے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ جائیے کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا یہ بلوچستان میں ہوا اور بلوچستان کی جو اپنی ٹرائل کوٹ تھی جس طرح مفتی شاہ نواز کے ابھی ٹرائل کوٹ پنڈی میں ہے تو بلوچستان کی جو اپنی ٹرائل کوٹ تھی اس ٹرائل کوٹ میں ایویڈنس کی بنیاد پر یعنی جو ایویڈنس ہوتا ہے وہ سپریم کوٹ میں نہیں پیش ہوتا ہے ایویڈنس ٹرائل کوٹ میں پیش ہوتا ہے تو وہ جو ایویڈنس ٹرائل کوٹ میں پیش کیا گیا اس ایویڈنس کی بنیاد پر ٹرائل کوٹ میں اس بندے کو مجرم قرار دے کر سزا دے دی اور جب اسے سزا ہو گئی تو وہ اپنی سزا کی خلاف اپیل لے کر سپریم کورٹ گیا اور سپریم کورٹ میں جا کر اس نے کہا کہ جناب بلوچستان کی جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے مجھے یہ پانچ سال کی سزا دی ہے آپ بنیاد بیسکلی یہ سزا ختم کریں اور اس پر سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ دی اور سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا کہ جو ٹرائل کورٹ ہے جس نے ایویڈنس کی بنیاد پر اسے سزا دی ہے ہم اس کو برقرار رکھتے ہیں اور اس کی سزا ختم نہیں کرتے لیکن جب میں نے وہ خود فیصلہ پڑا تھا تو اس فیصلے میں یہ بات بلکل ڈسکس ہوئی تھی اور بڑی ڈیٹیل میں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ثابت ہو جائے کہ اس لڑکی کا اس ملزم یا مجرم کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ ان خاندانوں کے آپس میں کسی چیز کے اوپر کوئی دشمنی نہیں ہے کوئی بگاڑ نہیں ہے کوئی جگڑا نہیں چل رہا تو پھر لڑکی کی جو سول سٹیٹمنٹ ہے اکیلی اس کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اور اس بنیاد پر اس کی جو ٹرائل کورٹ تھی بلوجستان میں اس نے اس ٹرائل کورٹ نے سزا دی تھی اور یہ شخص ٹرائل کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ گیا تھا تو مفتی شاہ نماز صاحب کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کیس مختلف ہے کیونکہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس ٹرائل کورٹ نے بنیادی طور پر مفتی شاہ نماز صاحب کو زمانت بھی دے دی ہے اور اس ٹرائل کورٹ میں جو ایویڈنس پیش کیا جا رہے ہیں اس ایویڈنس میں جان نہیں ہے جو سول سٹیٹمنٹ ہے مسکان کی اس سٹیٹمنٹ میں چونکہ جان نہیں ہے تو اس لیے اس کیس کو مفتی شاہ نماز صاحب کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا اس لیے جب بھی میں ویڈیو کروں تو کم از کم اس کیس کا اس کیس سے جوڑ کر حوالہ نہ دوں یہ ان کی باضی طور پر ایک درخواست تھی جو شامل کرنا بطور صافی جو اس کیس کو ریپورٹ کر رہا ہے میرا فرض تھا کہ اس میں شامل کیا جائے تو سب سے اہم پیشرفت یہ رہی ہے کہ مفتی شاہ نماز صاحب کا فائنلی ایک چلان داخل ہو گیا ہے اس کیس کو ہوئے ہوئے تقریباً چار ماہ کا عرصہ ہونے والا ہے اور پولیس کی طرف سے کافی ڈیلے کیا گیا اس کے بعد لاہور ہائی کوٹ کی ایک ججمنٹ سامنے آئی اور ان کی ایک ڈریکشن سامنے آئی جس پر انہوں نے تمام جو لوئر کوٹس ہیں ان کو احکامات جاری کی کہ درس دنوں کے اندر اندر سارے جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کو سوٹ آؤٹ کریں جو خاص کر ریپ کیسز ہیں ان ریپ کیسز کا مدعویٰ کریں اور ان ریپ کیسز کے خلاف فیصلہ دیں مزید ان چیزوں کو لنگران نہ کریں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسز میں کافی تیزی سے پیشرفت ہوئی جو لوئر کوٹ کے جسٹس صاحب تھے جج صاحب تھے انہوں نے بھی واضح طور پر احکامات جاری کیے کہ اب کوئی ڈیٹ نہیں دیں گے پولیس کو بھی انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ چلان جمع کروائیں اب چلان وہ چیز ہے وہ فارم ہے وہ ڈاکیمنٹ ہے جس میں اس کیسز کے تمام تر ایویڈنس تمام تر ڈیٹیلز تمام تر تفصیلات تمام تر انٹیویوز تمام تر ایف آئی آر پولی گریفک رپورٹ اس کیسز میں ابھی تک جتنے کچھ ہوا ہے وہ سارا ایک لیگل ڈاکیمنٹ کی صورت میں کمپائل کر کے اور اس کے ساتھ مختلف جو ایویڈنسز ہیں آجاہے کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جائے کوئی دوسری چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں جوڑ کر تو عدالت میں پیش کر دی ہیں اور ساتھ ساتھ اہم بات یہ بھی ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں تقریباً سو سے زیادہ ایسی ایف آئی آر ہیں جو 376 کی کیس میں درج ہو چکی ہیں یعنی کہ 376 کی کیس سے مراد یہ ہے کہ جن میں زیادتی یعنی زینا کے کیس میں کیسز درج ہو چکے ہیں اور جون جون اس کیس کا ٹرائل بڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو باقی کیسز ہیں ان میں بہت ساری ایف آئی آر جالی نکل رہی ہیں بہت سارے کیسز جالی نکل رہے ہیں اور اس سے پہلے میں نے آپ کو چکے کافی ساری ایف آئی آر پڑھ کر سنائی ہیں تو ان ساری ایف آئی آر میں واضح طور پر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جو ایک پروسیڈنگز تھی یا جو ایف آئی آر درج ہوتی تھی جو سارے معاملات چلتے تھے وہ بنیادی طور پر یا تو خاندانوں کے ساتھ دشمن ہی ہوا کرتی تھی اور اگر خاندانوں کے ساتھ دشمن ہی نہیں تھی تو پھر جنب کسی اور پیسے کے معاملے پر یا کسی اور معاملے پر اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ لاہور کا ایک گروہ تھا ایک ٹیم تھی ایک مافیا تھا وہ بھی سرگرم تھا اور انہوں نے بھی تقریبا پنڈی کے اکیس تھانوں میں مختلف اف آئی آرز درج کروائی ہیں اس کیس کا ارون ایف آئی آرز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پنڈی اس وقت راول پنڈی ہات سپوٹ سمجھا جا رہا ہے ایک گرڈ اور مرکز سمجھا جا رہا ہے جہاں پر سب سے زیادہ ریپ کیسیز ریپورٹ ہو رہے ہیں جہاں پر اتنے زیادہ واقعات ریپورٹ ہو رہے ہیں اتنی ساری چیزیں ریپورٹ ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر جو سی پی او ہیں وہ بھی کافی زیادہ اور جو پولیس کی آلہ اددار ہیں وہ بھی کافی پریشان ہوئے اور مجھے پتا ہے ان کی جو پریس ریلیز سامنے آئی یا جو ہمارے گروپ سے مختلف میڈیا کے جب وہ وہاں پر آ کر بات کرتے ہیں تو وہ بھی بڑے کنسرن تھے اور اب جو مفتی شاہ نواز صاحب کا کیس ہے اس پر جب ٹرائل چلے گا اس کیس کا فیصلہ آئے گا تو میرے خیال میں باقی بہت سارے کیسز کی چیزیں بھی انفولڈ ہو جائیں گی کیونکہ یہ دونوں بڑی زبردست فیملیز ہیں بڑی زبردست بیکگراؤنڈ کے لوگ ہیں اور مفتی صاحب کی اپنی ایک ساکھ ہے مسکان اور ان کی فیملی کی اپنی ایک ساکھ ہے اپنا ایک معاشرے میں مقام ہے اور اس کیس کا جب ٹرائل آئے گا تو ٹرائل میں ظاہر ہے پتا چل جائے گا کہ کون بری ہوتا ہے کس کے آرگومنٹ میں زیادہ جان ہے اور کس کے آرگومنٹ میں جان نہیں ہے یہ تھی ساری اپ ڈیٹس مفتی شاہ نواز کیس کے حوالے سے جو ہر وی کاب تک پہنچائی جائیں گی آپ نے خیر رکھے گا اور ہمارے چینل کبھی اللہ حافظ